بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة الفطر فرض ہے اس کی دریل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کر دیا ہے لہذا اس کا نکالنا فرض ہے ضروری ہے اور ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا روزے دار ہو یا غیر روزے دار صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو سب پر فرض کر دیا گیا ہے جیسا کی صحیح بخاری مسلم کی ربائر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمرین او ساعم من شعیر العبد والحر والذکر والانساء والصغیر والکبیر بالمسلمین وعمر بها ان تودا قبل خروج الناسی الى الصلاة اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام پر آزاد پر مرد اور عورت پر بچے پر موڑے پر سب پر زکاة الفطر کو فرض کر دیا ہے ایک ساہ خجوروں سے ایک ساہ جو سے اور اس کے متعلق حکم یہ دیا ہے کہ صلاة عیت کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکاة الفطر فرض ہے اور ہر مسلمان کو اس کو ادا کرنا ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب یا غلام ہو یا آزاد چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو سب کے اوپر اللہ رب العالمین نے یا نمائر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کر دیا ہے زکاة الفطر کا مقصد کیا ہے زکاة الفطر کا دو مقصد ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کر دیا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ زکاة الفطر فرض ہے تو حرطل السائم من اللغو والرفض روزے دار سے جو بیکار لایانی بے عودہ گفتگو ہو جاتی ہے یا فہش کلامی ہو جاتی ہے لغو سے مراد بیکار گفتگو لایانی گفتگو اور رفض مراد فہش کلامی تو یہ جو اس کی زبان سے چیزیں ادا ہو جاتی ہیں یا غلط حرکتیں بے خودہ حرکتیں ہو جاتی ہیں تو ان سے روزے دار کی کو پاک کرنے کے لیے وَتُعْمَتًا لِلْمَسَاقِينَ اور جو مساقین ہیں ان کے لیے خوراک ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکاة الفطر کا دو اہم مقصد ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار سے جو کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں اس کی پاکی کے لیے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو فقرہ اور بساقین ہیں ان کی خوراک کے لیے اور اس دن وہ مسلمانوں کی عید اور خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے محفوظ رہ سکیں اس لیے ان کے خوراک کے طور پر شریعت نے زکاة الفطر کو فرض خرار دیا ہے مَنَدَّهَ قَبْلَ السَّلَةِ فَحِيَ ذَكَاتٌ مَقْبُولَ جس نے اسے زکاة نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکاة مانی جائے گی وَمَنَدَّهَ بَعْدَ السَّلَةِ فَحِيَ صَدْقَةٌ مِّنَا صَدْقَاتٌ اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ مانا جائے گا یبودعوت کی حسن یہ صحیح روایت ہے تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو ہی کہ زکاة الفطر کا مقصد کیا ہے دوسری بات یہ معلوم ہی کہ نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے اگر نماز عید کے بعد اگر کوئی ادا کرے گا تو یہ صورت میں عام صدقہ ہوگا اور زکاة الفطر اس سے ادا نہیں ہوگا لیکن اسے دینا پڑے گا لیکن عام صدقے کا سواب اسے ملے گا اور عام صدقہ یہ ادا ہوگا یہاں تک کی علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کن لوگوں کی طرف سے زکاة الفطر دینا ہے کہ اگر عید کا چاہ نظر آنے سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی زکاة الفطر دینا ضروری ہے اور اگر ولادت نہیں ہوئی ہے حمل سے ہے عورت تو زکاة الفطر دینا اس بچے کی طرف سے ضروری نہیں ہے اور اگر کوئی مسلمان ہو عید کا چاہ نظر آنے سے پہلے تو اس مسلمان کے لئے بھی جو یہ نیا مسلمان ہوا ہے اسے بھی زکاة الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا یہ زکاة الفطر کس چیزوں میں سے ادا کریں گے اس کو بھی حدیثوں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے اور وہ آدمی جسمل کیا شہر میں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے وہاں کا جو تعام ہے اس کے لحاظ سے ایک سا وہ ادا کرے گا جیسا کہ اس سے پہلے حدیثیں بیان کی گئی کہ فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمری خجور کا میں ایک سا اور ایک سا یہ موجودہ زبانے کے لحاظ سے تقریبا ڈھائیکلو بنتا ہے اس طرح کے سبو سید خدری عزی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنن نوٹیہا فی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعم من تآمن کہ ملاقی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے میں سے ایک سادیا کرتے تھے تو آم کہتے ہیں خوراک کو تو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے اس کے لحاظ سے وہ زکاة الفطر ادا کرے گا وہاں کی خوراک اگر خجور ہے خجور میں دے گا چاول ہے گیہوں ہے کشمش ہے جو ہے جو بھی وہاں کی پنین ہے جو بھی وہاں کی عام خوراک ہے جسے عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے ایک سا وہ گلہ یا وہ خوراک بطور زکاة الفطر ادا کرے گا تو ابو سید خدری فرماتے کنن نوٹیہا فی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعم من تآمن ہم اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گلے میں سے خوراک میں سے ایک سا دیتے تھے او ساعم من تعمر یا خجور میں سے ایک سا او ساعم من شعیر یا جو میں سے ایک سا او ساعم من زبیب یا کشمش اور منقع میں سے ایک سا یہ بخائر سے مسلم کے روایت ہے اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ پنیر میں سے ایک سا نکالا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ زکاة الفطر یہ گلے میں سے نکالا جائے گا اور کھانے پینے کھانے کی چیزوں میں سے نکالا جائے گا اور اس کی قیمت ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دینار تھے درہم تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے زکاة الفطر میں غلہ نکالنے کا حکم دیا خوراک نکالنے کا حکم دیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظاہری شعار ہے ایک ظاہری شعار ہے یہ زکاة الفطر لہذا جب تک یہ غلے کے شکل میں نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک یہ ظاہری شعار پر عمل نہیں ہو پائے گا اور یہ غلے ہی کے اندر دینا ہے جیسا کہ اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں مطالب لہذا اگر اس کو قیمت مدا کریں گے تو پھر حدیث پر عمل نہیں ہو پائے گا بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زکاة الفطر کو غلے میں دینے کے وجہ قیمت ادا کر دینا چاہیے تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ قیمت اللہ کے سل کے زمانے میں بھی تھی اور آپ کے زمانے میں بھی دینار درہم تھے لیکن آپ نے ادا نہیں کیا اور ان کی ضرورتیں آپ عام صدقہ سے ادا کر دیجئے لیکن زکاة الفطر جو ایک شعار ہے اس شعار کو تو باقی رکھئے اور اس کے اوپر عمل کیجئے جیسے قربانی ایک شعار ہے ایک آدمی کہے کہ بھی ہم قربانی نہیں کریں گے اور غریبوں کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے لہذا ہم کیا کریں لائیے ہم اس کا پیشہ اتنا غریبوں میں تخصیم کر دیں تو میرے بھائیوں قربانی ادا نہیں ہوگی یہ اس طریقے سے عقیقہ ہوتا ہے عقیقہ میں جانور زبا کرنا پڑتا ہے قربانی میں جانور زبا کرنا پڑتا ہے یہی مطلوب ہے جانور زبا کرنا مطلوب ہے لہذا ایک انسان کہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ اور ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ غریبوں کی مدد کیجئے اللہ نے آپ کو مال دیا مدد کیجئے اس کی بہت سارے مصارف ہیں اور اس کے بہت سارے یعنی اور عام صدقات ہیں اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کیجئے لیکن زکاة الفطر یا قربانی شعار ہیں مسلمانوں کا ایک پہچان ہے اسے قائم رکھے اسے باقی رکھے لہذا زکاة الفطر یہ غلے کے اندر ہی ادا ہوگا قیمت انسان اگر ادا کرتا ہے تو اسی صورت میں ادا نہیں ہوگا انسان کو چاہے کہ خود وہ ادا کرے لیکن اگر وہ کسی کو اپنا مندوب بنا دیتا ہے یا کسی کو ذمہ دار بنا دیتا ہے تو اسی صورت میں بھی کوئی مسار نہیں ہے اور اگر آدمی کسی کو اپنا ذمہ دار بناتا ہے اسے پیسہ دے دیتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اتنا غلہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان سب کی زکاة الفطر غلہ خرید کر کے آپ لوگوں کے اندر دے دیجئے یہ نہ اسے کہیں کہ پیسہ دے دیجئے کہیں کہ اسے خرید کر کے غلہ دے دیجئے اور جو پیسہ بس جائے اس پیسے کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیجئے دیگر ضروریات کے اندر اس کو استعمال کرنے لیکن ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ زکاة الفطر میں غلہ ہی دیں جیسے سعودی عرب کے اندر لوگ رہتے ہیں تو سعودی عرب کے اندر چاول کی قیمت زیادہ ہے تو یہاں پر تقریباً بیس ریال ہے اور جمعیات خریدہ ہیں جو زکاة الفطر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ باقعدہ لوگوں سے بیس ریال لیتے ہیں اور بیس ریال لینے کے بعد ایک آدمی کا بیس ریال اس کی طرف سے وہ غلہ دیتے ہیں وہ لوگوں کو پیسے نہیں دیتے ہیں وہ لوگوں کی مدد پیسوں سے کرتے ہیں عام اوقات میں لیکن جب زکاة الفطر کا مسئلہ آتا ہے تو زکاة الفطر میں وہ کیا کرتے ہیں غلہ دیتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے جو بیس ریال لیتے وہ لوگوں کو پیسہ نہیں دیتے ہیں تو اگر آدمی سعودی عرب کے مطابق مان لیجئے وہ پیسہ انڈیا میں اپنے ملک میں بھیجتا ہے تو ان سے آپ یہ کہیں کہ بھائی اس کا اتنا غلہ خید کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں جو باقی پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی غریبوں کو آپ دے دیں انہی لوگوں کو آپ دے دیں تو اور اچھی بات ہو جائے گی زکاة الفطر بھی ادا ہو جائے گا اور اس غریب کی اور زیادہ مدد بھی ہو جائے گی لیکن اس کی پیشے میں مدد کرنا یا زکاة الفطر دینا یہ اللہ کے صلوح کے حدیث اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے یہ ہمارے نبی کے سنت کے صحابہ کے جو عمل ہے صلب صالحین کا جو عمل چلتا آ رہا ہے اور جس پر عمل کرتے رہے ہیں لوگ اس کے سراسر خلاف ہے اس لئے زکاة الفطر میں انسان کو غلہ ہی دینا ہے اور خوراک ہی دینا ہے جو اس ملک کی کیا وہ شہر کی خوراک ہے تو اس طریقے زکاة الفطر انسان کو ادا کرنا ضروری زکاة الفطر میں مستحق کون ہے زکاة الفطر کے مستحق دو لوگ ہیں ایک فقیر اور مسکین یہ دو مستحق لوگ ہیں جو زکاة ہے اس زکاة کے مستحق آٹھ قشن کے لوگ ہوتے ہیں یہ آٹھ جگہوں پر زکاة خرچ کی جاتی ہے لیکن زکاة الفطر صرف دو لوگوں کے لیے ایک فقیر اور مسکین کے لیے مسکینوں کے لیے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مطل للمساکین یہ مسکین کے لیے خوراک ہے تو جو فقیر اور مسکین انہی کو دیا جائے گا مقروض کو نہیں دیا جائے گا یا اس طریقے سے گردنوں کے اداد کرنے میں نہیں دیا جائے گا یا اس طریقے سے فی صفی اللہ کے اندر نہیں دیا جائے گا یا مسافر کو نہیں دیا جائے گا الا یہ کہ اگر وہ مسافر بھی ہے اور مسکین بھی ہے یا اس طریقے سے کوئی نسان مسکین بھی ہے مقروض بھی ہے تو اس کی بات الگ ہے لیکن اگر کوئی مقروض صرف ہے اور مسکین کے زمرے میں نہیں آتا ہے تو اسے آدمی کو نہیں دیا جائے گا تو یہ جو زکاة الفطر کے جو مستحقین ہیں وہ صرف فقراء اور مساکین ہیں انہی لوگوں کے اوپر اس کو انہی لوگوں پر خرچ کیا جائے گا اور یا عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے عید کی نماز کے بعد اگر دیں گے تو عام صدقہ ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا یہ کچھ عام اور اہم مسائل تھے زکاة الفطر کے تعلق سے جو میں نے اس سوال کے جواب کے تحت بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرکت بامین ہمیں اس اہم شعار کو ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے ہماری نیکیوں قبول فرمائے اللہ حرکت بامین ہم سب لوگوں کو گناہوں سے اور غلط باتوں سے بے وہدہ کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھامین وصل اللہ بینہ محمد وعلیہ وآلہ 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 و؛